بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رقوع نمبر چار تفہیم القرآن پھر جرہا اس وقت کا تصور کرو پھر اوپر کے رکوع میں بندگی رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ وہ تمہارا خالق ہے پروردگار ہے اسی کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی و موت ہے اور جس کائنات میں تم رہتے ہو اس کا مالک و مدبر وہی ہے لہٰذا اسی کی بندگی کے سوا تمہارے لیے اور کوئی دوسرا طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو خدا نے اپنا حلیفہ بنایا ہے حلیفہ ہونے کی حصیت سے تمہارا فرض صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرو بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرو اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے ازلی دشمن شیطان کے اشاروں پر چلے تو بدترین بغاوت کے مجرم ہوگے اور بدترین انجام دیکھو گے اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی حصیت ٹھیک تھاک بیان کر دی گئی ہے اور نوہ انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کیا گیا ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسن نہیں ہے اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو زمین کی تہہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس و تحمین سے رب دے کر آدمی احض کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا ملک کے اصل معنی عربی میں پیام بھر کے ہیں اسی کا لفظی ترجمہ فرستہ فرستہ فرستادہ یا فرشتہ ہے یہ محض بجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخص نہ رکھتی ہوں بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ اپنی اس عظیم الشاند سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی میں حصہ دار سمجھ بھیٹے اور بعض نے انہیں خدا کا رشتہ دار سمجھا اور ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی تو کہہ رہے تھے کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک حلیفہ بنانے والا ہوں حلیفہ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے تفویز کردہ احتیارات اس کے نائب کی حصیت سے استعمال کرے حلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے اس کے احتیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں وہ اپنی منشاہ کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشاہ کو پورا کرنا ہوتا ہے اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے وہ تفویز کردہ احتیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کے منشاہ کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے تو عرض کیا تھا کہ زمین میں ایک حلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگار دے گا اور ہون ریزیا کرے گا یہ فرشتوں کا اعتراض نہ تھا بلکہ استخفام تھا فرشتوں کی کیا مجال کہ خدا کی کسی تجویز پر اعتراض کریں اور خلیفہ کے لفظ سے یہ تو سمجھ گئے تھے کہ اس زیر تجویز محلوق کو زمین میں کچھ اختیارات سپورٹ کیے جانے والے ہیں مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی باختیار محلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سے بھی اختیارات منتقل کر دیے جائیں تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کا انتظام خرابی سے کیسے بچ جائے گا اسی بات کو وہ سمجھنا چاہتے تھے تو آیت کو جاری رکھتے ہیں وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لئے تقدیس تو ہم کر ہی رہی ہیں اس فکرے سے فرشتوں کا مدع یہ نہ تھا کہ خلافت ہمیں دی جائے ہم اس کے مستحق ہیں بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے فرامین کی تعمیل تو ہو رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کی تعمیل تو ہو رہی ہے آپ کے احکام بجا لانے میں ہم پوری طرح سرگرم ہیں مرضی مبارک کے مطابق سارا جہاں پاک صاف رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کی حمد و سنا اور آپ کی تسبیح و تقدیس بھی ہم خدا میں عدب کر رہے ہیں اب کمی کس چیز کی ہے کہ اس کے لئے ایک خلیفہ کی ضرورت ہو ہم اس کی مسلحت نہیں سمجھ سکے تسبیح کا لفظ ذو معنین ہے اس کے معنی پاکی بیان کرنے کے بھی ہیں اس سرگرمی کے ساتھ کام اور انہمات کے ساتھ سائی کرنے کے بھی اسی طرح تقدیس کے بھی دو معنی ہیں ایک تقدیس کا اظہار و بیان دوسرے پاک کرنا تو ترجمے میں واپس آتے ہیں فرشتوں نے جب کہا کہ آپ کی حمد و سنا کے ساتھ تسبیح و تاپ کے لئے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے یہ فرشتوں کے دوسرے شعبہ کا جواب ہے یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مسلحت میں جانتا ہوں تم اسے نہیں سمجھ سکتے اپنی جن خدمات کا تم ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہیں بلکہ ان سے بھر کر کچھ مطلوب ہے اس لئے زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں آیت اگلی آیت کو جاری کرتے ہوئے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکتی فقال انبیونی باسمائی هاولئی ان كنتم شادکین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے انسان کے علم کی صورت دراصل یہی ہے کہ وہ ناموں کے ذریعے سے اشیاء کے علم کو اپنی ذہن کی گرفت ملاتا ہے لہذا انسان کی تمام معلومات دراصل اسماء اشیاء پر مشتمل ہیں آدم کو سارے نام سکھانا گویا ان کو تمام اشیاء کا علم دینا تھا واپس ترجمہ میں پھر انہی فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ آگے آیت کو جاری رکھتے ہوئے کالو سبحانک لا علم لنا انہوں نے ارز کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ سبحانہ تعالی نے ہم کو دے دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر سنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہے مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں مگر پانی کے متعلق کچھ نہیں جانتے یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے انسان کو ان کے باراکس جامعہ علم دیا گیا ہے ایک ایک شعبے کے متعلق چاہیے وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہو مگر مجموعی حصیت سے جو جامعہ انسان کے علم کو بخشی گئی ہے وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے اسی آیت کے آگے احتتام اس طرح ہوتا ہے حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ہی نے ان چیزوں کے نام بتاؤ قَالَ عَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شعبے کا جواب تھا گویا اس طریقے سے اللہ تعالی نے انہیں بتا دیا کہ میں آدم کو صرف احتیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو صلاح کا بھی ہے اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی زیادہ بیش قیمت ہے حکیم کا یہ کام نہیں ہے کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بری بہتری کو نظر انداز کر دے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں پھر جب ہم نے فرشتہ کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور اس سے تعلق رکھنے والا والے طبقہ کائنات میں جس قدر فرشتے معمور ہیں ان سب کو انسان کے لئے متی و مسخر ہو جانے کا حکم دیا گیا چونکہ اس علاقے میں اللہ کے حکم سے انسان حلیفہ بنایا جا رہا تھا اس لئے فرمان جاری ہوا کہ صحیح یا غلط جس کام میں بھی انسان اپنے ان اختیارات کو جو ہم اسے عطا کر رہی ہیں استعمال کرنا چاہے اور ہم اپنی مشیعت کے تحت اسے ایسا کر لینے کا موقع دے دیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم میں سے جس جس کے دائرہ عمل سے وہ کام متعلق ہو وہ اپنے دائرے کی حد تک اس کا ساتھ دے وہ چوری کرنا چاہے یا نماز پرنے کا ارادہ کرے نیکی کرنا چاہے یا بدی کے ارتکاب کے لئے جائے دونوں صورتوں میں جب تک ہم اسے اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کا ازن دے رہے ہیں تمہیں اس کے لئے سازگاری کرنی ہوگی مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ ایک فرما رواہ جب کسی شخص کو اپنے ملک کے کسی صوبے یا ظلہ کا حاکم مقرر کرتا ہے تو اس علاقے میں حکومت کے جس قدر کارندے ہوتے ہیں ان سب کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کریں اور جب تک فرما رواہ کا یہ منشاہ منشاہ یہ ہے کہ اسے اپنے اختیارات کے استعمال کا موقع دے اس وقت تاکہ اس کے ساتھ دیتے رہیں قطع نظر اس سے کہ وہ صحیح کام میں ان اختیارات کو استعمال کر رہا ہے یہ غلط کام میں البتہ جب جس کام کے بارے میں بھی فرما رواہ کا اشارہ ہو جائے کہ اسے نہ کرنے دیا جائے تو وہیں ان حاکم صاحب کا اقتدار ہتم ہو جاتا ہے اور انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے علاقے کے اہلکاروں نے گویا ہرتال کر دی ہے حتیٰ کہ جس وقت فرما رواہ کی طرف سے ان حاکم صاحب کی معذولی اور گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو وہی ماتخت اور خدام جو کل تک ان کے اشاروں پر حرکت کر رہے تھے دار الفاسقین کی طرف لے جاتے ہیں فرشتوں کو آدم کے لیے سر بس جود ہو جانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کی نوئیت کچھ اسی قسم کی تھی ممکن ہے کہ صرف مسخر ہو جانے ہی کو سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہو نگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس انقیاد کی علامت کے طور پر کسی ظاہری فعل کا بھی حکم دیا گیا ہو اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے تو ترجمہ میں ہم کہہ رہے تھے پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا ابلیس لفظی ترجمہ انتہائی مایوس استلاحن یہ اس جن کا نام ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آدم اور بنی آدم کے لیے مطیع اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور اللہ سے قیامت تک کے لیے محلت مانگی کہ اسے نسل انسانی کو بہکانے اور گمراہیوں کی طرف ترگیب دینے کا موقع دیا جائے اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے در حقیقت شیطان اور ابلیس میں بھی محض کسی مجرد قوت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان کی طرح ایک صحابہ تشخص ہستی ہے نیز کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی نہ ہونی چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا آگے چاہ کر قرآن نے خود تصریح کر دی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا جو فرشتوں سے الگ محلوقات کی ایک مستقل سندھ ہے ترجمہ میں ہم تھے کہ مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی برائی کے گھومنڈ میں پر گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا ان الفاظ سے ایسا ملوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلہ نہ تھا بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر عمادہ ہو گئی تھی اور ابلیس کا نام صرف اس لئے لیا گیا ہے کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش پیش تھا لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش و نافرمان تھی اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا قرآن میں بلامون شیعاتین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی ضروریت یعنی نسل کے لئے استعمال ہوا ہے اور جہاں شیعاتین سے انسان مراد لینے کے لئے کوئی کرینا نہ ہو وہاں یہی شیعاتین جن مراد ہوتے ہیں